بہتر نہیں ہے زکاة کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں کیا زکاة کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں جعفر اقبال ہنگو سے نہیں دے سکتے کیا قرضے کو زکاة میں شامل کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک سیلز مین کام کرتا تھا اس نے کافی سال میرے ساتھ کام کیا اس کی شادی پر میں نے پچاسی ہزار روپے مدد کے لیے دیئے اب اس کی شادی کو دو سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ مجھے پیسے بھی نہیں دے سکتا وہ ایک سال سے میرے پاس سے کام بھی چھوڑ کر گیا ہے تو کیا میں اس سے پوچھ کر اس کی جزامندی سے وہ پیسے زکاة کے طور پر کر سکتا ہوں کیا اس طرح میری زکاة ادا ہو جائے گی پراچہ صاحب راولپنڈی سے نئی پراچہ صاحب اس طرح آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس طرح تو پھر جتنے لوگ آپ کے پیسے کھا کے جا چکے ہیں آپ سب زکاة میں منحہ کر دیں اس کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کیا آپ اس بندے کو بولیں بھائی میں تجھے پیسے دوں گا آجا میں تجھے مزید پچاسی ہزار دینے کے لیے تیار ہوں آجا ویسے تو پکڑائی میں آئے نہ آئے لیکن یہ سن کے آ جائے گا کہ یار آپ اس سے کہیں کہ یار میں نے تجھے پیسے دیئے تھے تیری شادی ہو گئی تھی اور تیرے اتنے برکتیں ہو گئی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگا ایسا روحانی سکون ملا میں تجھے پچاسی ہزار مزید دینا چاہ رہا ہوں تو اس بہانے اس کو بلائیں اور پچاسی ہزار اس کے ہاتھ میں پکڑائیں دل میں نیت کریں میں زکاة دے رہا ہوں اس کو جب اس کے ہاتھ میں قبضہ ہو جائے قبضے میں آ جائیں فوراں اس سے واپس لے لیں کہ تُو نے میرے پچاسی ہزار قرضے میں دینے واپس دے چل شابش وہاں سے آپ اس سے چھین لیں تو پھر زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی واپس ادا ہو جائے گا تو کوئی بھی غریب جو قرضہ لے کے پی گیا ہو وہ آپ کا قرضہ واپس نہ کر رہا ہو اور وہ غریب زکاة کا مستحق بھی ہو تو اس کو زکاة دینے کا یہی طریقہ ہے اس کو زکاة دیں اور دے کے اپنے قرضے کی مد میں واپس لے لیں کیونکہ قرآن میں آتوز زکاة کا حکم ہے زکاة دینے کا قرضے سے مائنس کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا تو جب تک ہینڈ آور نہیں کریں گے زکاة کی نیت سے زکاة ادا ہوگی نہیں زکاة کا قرضہ دینے کے لیے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں میرے والد پر بہت قرضہ بہت قرضہ ہے لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتے اس صورت میں وہ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں بلال، بلوچ، کراچی سے دیکھیں بینک سے قرضہ لیں گے تو ایک اور قرضہ ہو جائے گا اور وہ بھی صعودی قرضہ ہو جائے گا تو صعود پر قرضہ لے تو حرام ہے گناہ کبیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمیوں پر اللہ کی لانت ہے ایک سود لینے والا ایک دینے والا سودی معاملات پر گوا بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا تو آپ اپنے والد صاحب کو بجائیں اس عمل سے لیکن اگر بالفرض جو جن کا قرضہ دینا ہے وہ جان کو عذاب بن چکے ہیں اور والد صاحب جمع یہ نہیں کہ سستی میں جمع نہیں کر پا رہے جمع کرنے کے ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں یعنی طاقت ہی نہیں ہے بیسک بنیادی ضرورت جسے روٹی اور کھانا اور لباس کہتے ہیں جو لباس سے یہ نہیں کہ چھے چھے آٹھ ہٹھ جوڑے بنا کے رکھے ہیں جو ایک کپڑا یعنی یہ جو بیسک ضرورت ہے ایک شلوار غمیز بھی والد صاحب کے پاس باقی نہیں بچتی اگر قرضہ دے دیں گے یا دو وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچتے پھر ایسی صورت میں ان کے لیے شدید مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی گنجائش ہوگی بشرت ہے کہ جو قرضہ جن کا دینا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں لیکن میرا خیال ہے ایسی مجبوری والد صاحب کو نہیں ہوگی یہی ہوتا ہے کہ اضافی خرچے روکنے پڑتے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے تو اس لیے اس لانتی عمل سے ان سے کہیں کہ اجتناب کریں اور کسی طرح حمد کر کے پیسے جمع کریں جن کا قرضہ ہے ان کو ادا کریں اپنے خرچوں میں کمی کریں کھانے پینے میں اور باقی چیزوں میں صف میں کرسی کہاں رکھیں بلا جماعت اچھا با جماعت نماز میں صف میں کرسی کہاں رکھنی چاہیے راحم خان جہاں بندہ ویٹھے گا وہیں رکھے گا کرسی بہتر تو یہی ہے کہ صف کے کنارے پر رکھیں کیونکہ کرسیاں بیچ میں آنے سے صفیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں شباہ